السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں اور خیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں اسی طرح رکو اور سجدے میں لاکھوں تعریفیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں میں لگا رکھا ہے وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں فرشتے بے شمار ہیں ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے ان میں چار فرشتے بہت مشہور ہیں پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی کتابیں اور حکمات پیغمبروں کے پاس لاتے تھے دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو خیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سون پھوکیں گے تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کی روزی پہچانے میں مخرر ہیں چوٹے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مخرر ہیں اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیل آیا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی توفیق اطافہ رمائے انشاءاللہ آمین جزاکاللہ خیران